اسلام علیکم ورکتا بکاتو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک مسجد میں دوبارہ جماعت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہ ہنفی حضرات کی طرف سے سوال اٹھائی جاتے ہیں خاص طور پر دیوبند کی طرف سے بریلیویوں میں تو دوبارہ جماعت ہو سکتی ہے ایک مسجد کے اندر مگر ہنفیوں کے ایک طبقہ جو اس کی مخالفت میں اترا ہوا ہے اور اکثر لوگوں کو وہ پریشان بھی کرتے ہیں سوالے سے تو میں آپ کو یہ دریل اس میں پیش کر دیتا ہوں مشکات المصابی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھی تو ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کوئی اس کے ساتھ نماز پڑھے گا یعنی کہ صدقہ کرنے پر تیار ہیں یعنی کہ اصحاب میں سے ایک شخص اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی یعنی کہ وہ پہلے نماز پڑھ چکے تھے اس کے باوجود انہوں نے دوبارہ سے نماز پڑھی یعنی کہ اب جو شخص اس کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کی نفلی نماز ہوگی وہ اور وہ جبکہ فرض نماز پڑھ رہا ہے یعنی کہ دو نیت بھی ہو سکتی ہے ایک نماز میں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام کی نیت کچھ اور مختری کی نیت کچھ اور اور دوسرے بات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ایک جگہ پر یعنی کہ اسی مسجد میں دوبارہ جماعت ہوئی تو اس سے دو مسئلے یہ حل ہو جاتے ہیں جو اکثر لوگ اس پر سوال کی نشان کھڑے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اب ان کا یہ رد اس میں آویلیبیل ہے اور یہ چیزیں ہم ساری ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دیں گے اس دلیل کو سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ